ایک مجوسی تھا آگ کا پجاری آگ کی پوجا کرتے کرتے مر گیا اس شہر میں جو ایک بڑے قطب تھے ولی کامل تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا اس سے انہوں نے سوال کیا کہ تو تو آگ کی پوجا کرتے کرتے زندگی بٹا گیا تیرا جنت سے کیا تعلق آگ کے پجاری نے جواب دیا اے اللہ والے ہیں یقیناً میں نے زندگی پوری کفر و شرک میں بٹا دی ختم کر دی صرف ایک بات میری زندگی میں ایسی آئی تھی کہ میں مسلمانوں کے رمضان کا بڑا عدب کرتا تھا میرا بیٹا ایک دن بازار میں کھا رہا تھا رمضان کے وقت تو میں نے زوردار اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا کمبخت تجھے معلوم نہیں یہ مسلمانوں کا رمضان ہے اس میں سارے لوگ بھوکے رہتے ہیں وہ کھاتے پیٹے نہیں تو جو معلوم نہیں رمضان کو وہ اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں تو علل اعلان بازار میں کیسے کھا رہا ہے میرے بچے نے کھانا پینا پھینک دیا اور دوبا کر لیا بس میں اگرچہ کافر تھا مشرک تھا لیکن مسلمانوں کے سامنے پورے رمضان میں کبھی کھاتا پیتا نہیں تھا تو جب میری موت قریب آئی تو ایک حسین نوجوان میرے سامنے آیا میں بستر پر تھا اس حسین نوجوان کے پاس بہت سارے میٹھی چیزیں تھیں اور جنت کی خوشبویں دکھا رہا تھا میں نے پوچھا کہ اے نوجوان مجھے تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ چاہیئے اس نے کہا بس میں رمضان ہوں اگر تو ایک بار اللہ پر ایمان لے آئے تو میں یہ ساری چیزیں تجھے دلاتا ہوں یا اس کے لیے ہے جو ایمان پر انتقال کرتا ہے تو یہ مجوسی کہتا ہے میں نے فوراں کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا چند ساتھوں کے بعد میرا انتقال ہوا مجھے ایمان والوں میں اٹھایا گیا اور اسی رمضان کی شفاعت تھی اس کی سفارش تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں مقام عطا فرمایا عزیزہ نے گرام وقع غیر مسلم یا کافر مشرک ہو کر اگر وہ رمضان کا تب احترام کرے تو موت کی قریب رمضان اس کی سفارش کے لیے آ جاتا ہے رمضان اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرتا ہے کہ مولا تعالی